پانی زندگی اور تمدن دونوں ہی کی بنیاد ہے انسانی جسم کا ساٹھ فیصد وزن پانی پر مشتمل ہوتا ہے اور انسانی بستیاں زمانہ قدیم ہی سے پانی کے زخیروں کے پاس بستی اور اجڑتی رہی ہیں آج دنیا پانی کے ایک بڑے بہران کے دھانے پر کھڑی ہے پاکستان کو قدرت نے پانی کے بے پناہ وسائل سے نواز رکھا ہے لیکن بدقسمتی سے ہم ان وسائل کے دانشمندانہ استعمال اور تحافظ میں لاکام رہے ہیں وزارت محولیات کے ایک تخمینے کے مطابق انیس سو اکاون میں ہر پاکستانی کو اوسطن پانچ ہزار تین سو کیوبک میٹر پانی دستیاب تھا لیکن آبادی میں اضافے کے باعث آج یہ شرح کم ہو کر صرف ایک ہزار ایک سو پانچ کیوبک میٹر تک آ پہنچی ہے یاد رہے کہ جن ممالک میں پانی کی فیکس دستیابی ایک ہزار کیوبک میٹر سے کم ہے انہیں پانی کی کمی کا شکار سمجھا جاتا ہے دوسری طرح شہری اور سنتی فضلات کے غیر ذمہ درانہ اخراج کے باعث ہمارے میٹھے پانی کے تقریباً تمام زخائر بری طرح آلودہ ہو چکے ہیں یہی فضلات آخر کار سمندر تک پہنچتے ہیں اور ہمارے ساحلی پانیوں کی مچھلی کی پیداوار میں کمی کا باعث بنتے ہیں پانی کے وسائل کے تحافظ میں ناکامی کا براہراس نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان کی صرف پچپن فیصد آبادی قدر صاف پینے کے پانی تک رسائی رکھتی ہے اور یہ پانی بھی آلودگی کے باعث عالمی ادارہ صحت کے مقرر کردہ میار پر پورا نہیں اترتا ان حالات کا تقاضی ہے کہ پانی کے وسائل کے تحافظ کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کیا جائے اور اس مسئلے کے حل کے لیے صرف حکومت پر انحصار نہ کیا جائے بلکہ قوم کا ہر فرد اپنا کردار ادا کرے کیونکہ پانی کو آلودگی سے بچانا اور اس کے غیر ضروری استعمال اور زیاہ کو روکنا ہم سب کے ہاتھ میں ہیں آپ اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے ہماری ویب سائٹ gogreenpakistan.com آج ہی وزٹ کیجئے